بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام کے بیٹے تھے جب وہ پیدا ہوئے اس وقت حضرت زکریہ علیہ السلام بھوڑے ہو چکے تھے اس سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کا کوئی بیٹا نہیں تھا انہوں نے دعا کی تھی اور اللہ کی طرف سے انہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری ملی تھی حضرت یحییٰ علیہ السلام بہت ہی نرم دل تھے وہ کبھی کسی کا دل نہ دکھاتے وہ کسی جانور کو بھی بھوکھا دیکھتے تو اسے اپنا کھانا کھلا دیتے یہاں تک کہہد ان کے پاس اپنے کھانے کے لیے بھی کچھ نہ رہتا حضرت یہی علیہ السلام کو بچپن سے ہی پڑھنے لکھنے کا بہت شوک تھا اللہ تعالیٰ نے چھوٹی عمر میں ہی ان کو بڑی ذہانت عطا کی تھی حضرت یہی علیہ السلام کی زندگی سادگی کی ایک امدہ مثال تھی وہ جو ملتا کھا لیتے کئی بار پتے جنگلی پھل اور جڑی بوٹیاں کھا کر پیٹ بھار لیتے اللہ تعالیٰ نے حضرت یہی علیہ السلام کو اپنا نبی جنا تو وہ عام لوگوں کو اللہ کے احکام سمجھانے لگے اور وہ سمجھاتے کہ اے لوگوں اللہ کا ہر حکم مانو اور غریبوں کا بھلا کرو ہمیشہ سچ بولو اور دوسروں کو بھی نیکی کرنے کا کہو وہ دور دور جا کر لوگوں سے بھی ملتے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت کا ذکر کرتے اس زمانے میں دمشق پر ایک اللہ تعالیٰ کا نافرمان حبیث اور ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا وہ ایسے کاموں کا حکم دیتا جن کو اللہ نے حرام فرمایا تھا ایک دن حضرت یہی علیہ السلام اس بادشاہ کے سامنے جا پہنچے انہوں نے اسے ظلم سے منع کیا اور انصاف کرنے کو کہا ظالم بادشاہ نے حضرت یہی علیہ السلام کی بات نہ سنی بادشاہ نے اپنے سپائیوں سے حضرت یہی علیہ السلام کو شہید کروا دیا اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کو اس گناہ کی سخت سزا دی اللہ تعالیٰ نے بادشاہ اور اس کے تمام اہل و ایال کو زمین میں دنسا دیا